اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سوال کیا ہے ادنان علی نے یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے سٹیٹس لگایا تھا نا کہ اب نعرے بدلنے کا وقت آ گیا ہے اور یہ جو نعرہ ہے نا کہ کون بچائے گا پاکستان عمران خان نعوذ باللہ اس کو بدل کے یہ نعرہ لگانے کی ضرورت ہے کہ کون بچائے گا پاکستان صرف رب رحمان اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ نعرہ دوبارہ لگانے کا وقت آ گیا ہے تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ تو ان کا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ توحید ہے کیا کہتے کس کو ہیں اور شرک کیا ہے آج کے دور کا تو ادنان بھئی بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے توحید کا بنیادی کونسپٹ یہ ہے مجھے آپ کو سب کو معلوم ہے لیکن یاد دہانی کے لیے ریپیٹ کرنے کے لیے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ کے دل میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ جو کچھ ہے اور جو کچھ ہوگا یا جو کچھ تھا وہ سارا کا سارا اللہ نے بنایا اور اس سب سے پہلے اللہ موجود تھا اور اس سب کے بعد اللہ رہے گا اتنی بات جب سب کچھ بنائے ہی اللہ نے اور ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے اور ہر چیز سے پہلے اللہ تھا اور ہر چیز ختم ہو جائے گی وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَلِقْرَامِ صرف اللہ رب العزت کی ذات رہ جائے گی تو اس اللہ کو ہر چیز کا مالک سمجھنا ہر چیز کا اقتدار والا سمجھنا ہر چیز کا بادشاہ سمجھنا اور ہر چیز میں اللہ رب العزت کو ایک اونر سمجھنا ایکٹیو اونر کہ جو کچھ تھا اللہ نے بنایا جو کچھ ہوگا یا جو کچھ ہے سب اللہ بنائے گا جو کچھ ہوا وہ اللہ نے کیا جو کچھ ہوگا وہ اللہ کرے گا اللہ کے غیر سے نہ کچھ ہوا نہ ہی اللہ کے غیر سے کچھ ہوگا یہ جو ہمارے دلوں میں ہم کہتے نہیں ہیں لیکن ہمارے دنوں میں ایک انجان سا کونسپٹ بیٹھ جاتا ہے کہ شاید ہم کہتے نہیں ہیں لیکن مجھے اور آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارے دل میں یہ کہیں کسی کورنر میں یہ چیز جو ہے نا ہمارے کونسپٹس کو اوور لیپ کر لیتی ہے کہ اللہ نے بس دنیا بنائی تھی اور بس اب وہ چل رہی ہے جو ہم کرتے ہیں وہ ہوتا ہے جو ہم افرٹ کرتے ہیں اس کا ریزلٹ ہوتا ہے نہیں یہ نعوذ باللہ کفر اور نفاق کے ایک فارم ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر نظام کو ایکٹیولی چلا آرہا ہے وہ پیسیو اونر نہیں ہے وہ پیسیو مالک نہیں ہے وہ ایکٹیو مالک ہے ہر چیز ایک پتہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایک پتہ بھی نہیں گرتا مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے نہ صرف اللہ کے علم میں ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ازن کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں گر سکتا میس قولہ ذرہ تن جو قرآن میں الفاظ آئے ہیں نا ایک ذرہ ایک ایٹم ایک نیوکلیس ایک الیکٹرون ایک پروٹون اور اس سے بھی اگر کوئی چھوٹی چیز موجود ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ازن اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر موو نہیں ہو سکتی اس چیز کا بلیف ہونا چاہیے جب اس چیز کا بلیف ہو جائے گا تو پھر آپ کو اللہ کے غیر سے کوئی امید ہی نہیں رہے گی آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ اللہ کے علاوہ آپ کو کوئی رزق نہیں دے سکتا اللہ کے علاوہ کوئی حکمران آپ کے بجلی پوری نہیں کر سکتا کوئی سردار کوئی وڈیرہ آپ کے گھر میں راشن نہیں پہنچا سکتا کوئی سرمایہ دار کوئی انڈسٹریالسٹ آپ کو روٹی نہیں دیتا کوئی بھی کام اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا سب کچھ اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے جب آپ یہ کونسپٹ بنا لیں گے تو پھر آپ کو خود بخود شرخ سمجھا جائے گا آپ کسی مزار پہ جا کر کسی مزار والے سے نہیں مانگیں کہ نعوذ باللہ کے مجھے بیٹا دے دے کسی پیر سے جا کر یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے چھو منتر کر دو کسی کاہن سے جا کر یہ نہیں کہیں گے کہ میرے لیے عمل کر دو رشتہ ہو جائے جو کیا کہتے ہیں اس کو محبوب قابو آ جائے نوکری مل جائے کربار سیٹ ہو جائے نہیں پھر صرف آپ اللہ سے مانگیں گے یہ پیشانی جو ہے نا صرف اللہ کے آگے جھکائیں گے اور جو دل ہے آپ کا وہ بھی صرف اللہ سے مانگنے والا ہو جائے یہ ہے توحید اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ شرک ہے جب آپ یہ امید لگا لیتے ہیں کہ آپ کو اللہ کے علاوہ کوئی آپ کی مدد کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ آپ کو کوئی کچھ دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ کسی سے امید رکھتے ہیں تو وہ شرک ہو جاتا ہے چاہے وہ ریاست ہو چاہے وہ حکمران ہو چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے کوئی پیر فقیر ہو چاہے کوئی بڑا وڈیرہ ہو کوئی بھی ہو جب آپ کسی اور سے اللہ کے علاوہ امید لگاتے ہیں تو وہ ایک شرک ہو جاتا ہے یہ کونسپچویل شرک ہے جو آپ کے دل میں بسنا چاہیے جس کا کونسپٹ آپ کے دل میں ہونا چاہیے اور اس کو اٹھا کر اپنے دل سے باہر بھینگ دیں اور توحید آپ کے دل میں بسنی چاہیے جب آپ توحید پر قائم ہو جائیں گے پھر کرامات ظاہر ہوتی ہیں وَمَنِ يَتَوَقَلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَا حَسْبُ جب آپ کے دل میں توحید آ جائے اور شرک سے آپ کا دل پاک ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر کرم کرتا ہے وہ پھر ہر بندہ ولی بن جاتا ہے اس کے ہاتھ پہ کرامات ظاہر ہوتی ہیں صحابہ نے گھوڑے اتار دیئے تھے پانی میں دریا اور سمندر گھوڑے کراس کر جاتے تھے آپ کو سب کو جس کو بھی گھوڑوں سے پالا پڑا ہے ان کو پتا ہے کہ گھوڑا پانی میں نہیں تیر سکتا پانی سے گزر سکتا ہے اگر پانی گہرا نہ ہو تو لیکن اگر پانی گہرا ہو تو گھوڑا اس میں تیر نہیں سکتا تو گھوڑے بھی پانی سے تیر کر گزرے تھے اللہ تعالیٰ کی مدد سے پھر تین سو تیرہ کا لشکر جو ہے ایک ہزار سے زائد کے اوپر فتح یاب ہو گیا تھا پھر وہ سہرابان وہ جو شتربان تھے سہرانشین تھے وہ وہاں سے نکل کر بائیس لاکھ اور چبیس لاکھ مربع میل کے اوپر اپنی سلطنت قائم کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے تو آج بھی ہو جو براہیم قائمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا آپ اپنے دل میں ایمان پیدا کر لیں اب اپنے دل کو شرک سے پاک کر لیں اس کے اندر توحید کو بسا لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا یہ تو کونسپچول ہے اس کی پریکٹیکل فارمز بھی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ پچھلے لوگوں میں شرک ایسے آیا تھا کہ جب ان کے کوئی بڑے بزرگ نیک لوگ اس طرح کے لوگ جب وہ فوت ہو جاتے تھے تو وہ ان کی یاد میں بیٹھتے تھے لوگ رفتہ رفتہ انہوں نے نشانیاں لگانا شروع کر دیں کہ یہاں پہ فلان بیٹھتا تھا فلان بیٹھتا تھا فلان بیٹھتا تھا وقت گزرتا گیا تو شیطان نے انہیں اور کریٹیوٹی سکھائی کہ اب نہ ایسا کرو ان کے نا تصویریں بنا لو کوئی نشانیاں شبیس ہی بنا لو کہ یہاں وہ ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا کیونکہ علم اٹھ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حق اور پیغام تھا حق کا توحید کا وہ ختم ہونے لگ گیا تو اس کے بعد پھر اور وقت گزرتا گیا تو تصویروں سے نیکس ٹیپ شیطان نے انہیں مجسمے بنانا سکھا دئیے وہ مجسمے پھر جب علم اٹھ گیا صاحب علم لوگ چلے گئے تو بعد میں جہالت رہ گئی تو وہ پھر جو حالہ نے یہی کیا کہ انہی کو نعوذباللہ خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیا انہی کو خدا کے ساتھ اپنا سہارا سمجھ لیا خدا کی طرف نعوذباللہ اپنا وسیلہ سمجھ لیا اور رفتہ رفتہ انہی سے مانگنے لگے اس طرح شرکایا حالانکہ ہر قوم کی ابتدا ہوئی توحید پہ ہی ہے کیونکہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سب توحید کا پیغام لے کر آئے تھے تو یہ جو شرک ہے یہ اس حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس طرح آیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو شرک آنے کے سٹیپس ہیں ان کو آوائٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے میرے آپ کے گھر میں کوئی یہ جو چھوٹے چھوٹے مجسمیں بنا کر رکھے ہوتے ہیں ڈرائنگ رومز میں سجائے ہوتے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے بلکل کوئی ہرن بنایا ہوتا ہے یا کوئی دیوار کے اوپر وہ ڈیئر کا فیس لگایا ہوتا ہے برا سنگے کا جو اس طرح کے مجسمیں کرافٹڈ ہوتے ہیں مٹی تھے ہیں تامبہ پیتل جو بھی کسی بھی چیز کے بنے ہوئے ہوں کپڑے کسی بھی چیز کے ہوں یہ جو مجسمیں اور بھت نمہ چیزیں ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے بلکل اسی طرح بلا ضرورت تصویر نہیں ہونی چاہیے یہ ٹھیک ہے آپ کے شناختی کارڈ پہ ہے پاسپورٹ پہ ہے آپ کے کرنسی نوٹ پہ ہے وہ ٹھیک ہے لیکن بلا ضرورت آپ دیوار پہ تصویر ڈسپلی نہ کریں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک تو اس سے نماز بھی نہیں ہوتی دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک شرکی فارم بن سکتی ہے اس حدیث کے مطابق تو اس کو وائٹ کریں یہ بیسک بیسک چیزیں ہیں بلا ضرورت جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ یہ تصاویر اور مجسمین سے بچیں پھر ہم سب کو پتا ہے کہ جیسے ہمارے سابقہ پرائم منسٹر صاحب نے قبر پہ جا کے وہ چوکھٹ کو چوم نے یا جو بھی کیا انہوں نے لیکن سجدے کی فارم بنائی اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکنا جائز نہیں ہے حتیٰ کہ آپ رکوع کی پوزیشن میں بھی کسی کے آگے اللہ کے علاوہ نہیں جا سکتے یہ جو جیپنیز اور یہ جو لوگ ہیں یہ آپ کو پتا ہے بلکل جھک کے سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو یہ بھی نہیں ہے کیونکہ رکوع کی پوزیشن میں صرف اللہ کے لیے اسی طرح سر ٹکانہ زمین پہ کسی کے سامنے اللہ کے علاوہ یہ بھی بالکل جائز نہیں ہے تو اسی طرح جا کر اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا وہ میں جیسے پہلے ڈیفائن کر چکا ہوں ایسی چیز مانگنا ویسے تو آپ کسی سے ہیلپ کے لیے چیز کہہ سکتے ہیں کہ یار اپنا پہنو دھار دے دینا یا کوئی میری اور کوئی آپ کو اس طرح کوئی فیزیکل مینز میں کوئی تھوڑی سی ہیلپ سپورٹ چاہیے وہ تو اور بات ہے لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور سے بچہ مانگنا نوکری مانگنا محبوب قدموں میں آجائے یہ مانگنا کوئی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں جو صرف اللہ رب العزت نے اپنے لیے خاص کی ہیں جو روز مرہ کی اشیاء ضرورت یا اس میں نہیں آتی وہ صرف اللہ رب العزت ہی دے سکتا ہے اس کی تقدیر صرف اللہ لکھتا ہے یہ ساری شرک کی فارم ہیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کی سمجھ اتا فرمائے اور شرک سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے اور جو چھٹا کلمہ ہے اس کا پہلا پارٹ بھی یا پورا چھٹا کلمہ آپ جتنا زیادہ پڑھیں وہ بھی اچھا ہے کہ اگر آپ سے غلطی ہے انجانے میں کوئی شرک ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا کیونکہ جو چھٹا کلمہ ہے وہ بیسیکلی شرک سے بچنے کی دعا ہے اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں پورا بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ اگر مجھ سے انجانے میں کوئی شرک ہو جائے تو میں تو اچھے توبہ کرتا ہوں اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں جان بوجھ کے شرک کروں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سمجھ بھی عطا فرمائے گا اور شرک سے پاک بھی کرے گا اور اللہ کی مدد بھی